مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک تالہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس ماہِ رمضان المبارک کے صدقے میں ہر غبہ ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس سے پوری دنیا بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کو کرنے ہوتے ہیں حکومت ہندوستان بخو بھی اپنے کاموں کو سرانجام دے رہی ہے لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذمہیں ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے جب تک ہم حکومت کی اڈوائزیری کو نہیں مانیں گے تب تک ہم اس کرونا وائرس کی چین کو ختم نہیں کر سکتے اس وائرس کی روک تھام نہیں کر سکتے اگر ہم سب لوگ حکومت کے ساتھ اس مسئلے پر تابون کریں گے حکومت کا سیوگ کریں گے تو انشاءاللہ وائرس اس وائرس کو روکنے میں مدد ملے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوک ڈاؤن ہوا ہے یہ نون سیریس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کرفیو کی شکل میں اسے کامیاب نہیں کرائیں گے اگر ہمارا آنا جانا ایک دوسرے کے گھروں میں بنا رہے گا ایج دما میں بیٹھنا اٹھنا بنا رہے گا تو پھر یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا کیونکہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ یہ ٹریول کرتا ہے ٹریولر کے ذریعے یہ منتقل ہوتا ہے منتقل ہونے والے کے ساتھ یہ چلتا ہے چلنے والے کے ساتھ اگر ہم نے گورنمنٹ کی ایڈوائزری کو نظر انداز کیا تو یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا گویا لوک ڈاؤن بھی ہوا اور اس کی جڑ بھی نہ کٹی اس لیے لوک ڈاؤن سخت کرفیو کی شکل میں ہونا چاہیے تاکہ یہ کرونا وائرس کی جڑ کٹ جائے اگر ہم اس میں کوئی نرمی کریں گے نہ وائرس ختم ہوگا نہ پریشانی ختم ہوگی ہماری پریشانی بھی بڑھتی رہے گی اور یہ وائرس بھی ختم نہیں ہوگا اور جو تطبیر حکومت ہندوستان نے نکالی ہے وہ بھی ناکامیاب ہو جائے گی تو انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی تطبیر کرنی ہو تو وہ اس طرح سے کرے کہ اس کا کوئی پہلو کھالی نہ رہے گھر کے اندر بھی لوگ عمل کریں گھر کے باہر بھی عمل کریں ہر حال میں عمل کریں اپنی جانوں کو بچائیں اپنے عزیز و اکابر کی جانوں کو بھی بچائیں اپنے رشتہ داروں کی جانوں کو بھی بچائیں اپنے دوستوں اپنے سوسائٹی والوں کی جانوں کو بھی بچائیں اور ملک ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی جانوں کو بھی بچائیں کیونکہ جان کا بچانا انسان کا فرض ہے میرا انجمن اسلامیہ تحصیل سلونی وہ انجمن اسلامیہ زلہ چمبہ کی اور سے زلہ چمبہ کی تمام مساجد کے اماموں سے درخواست رہے گی اپیل رہے گی اور زلہ چمبہ کی تمام مسلمانوں سے درخواست رہے گی کہ وہ ماہ رمضان میں پنج وقتہ نماز و تراوی کا احتمام اپنے اپنے گھروں میں کریں مسجدوں میں اکٹھے نہ ہوں بھیڑ اکٹھا نہ کریں تاکہ ہم اس کرونا وائرس جیسی نامراد بیماری سے جنگ لڑیں اور ہمیں اس سے نجات ملے انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اس کرونا وائرس جیسی بیماری سے نجات ملے گی باقی سب اللہ کے تابع